پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیوں فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوے والے بن جاؤ اب یہاں دیکھو اللہ تبارک وطالعہ نے کتنے خوبصود عنوان سے ہمیں پکارا یا ایو اللہ ایمان والو اب ایمان والو کہہ کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اپنا تعلق ظاہر کیا ہے کہ روزہ وہی رکھے گا جس کو مجھ سے تعلق ہوگا ایمان والا ہوگا جس کا میرے ساتھ ایمان کا رشتہ ہوگا وہی روزہ رکھے گا ورنہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی علاوہ کسی کے لئے رکھی نہیں جا سکتی واحد عبادت ہے تمام عبادتوں میں وہ روزے کی عبادت ہے جو انسان صرف اللہ ہی کے لئے رکھ سکتا ہے نماز غیر اللہ کے لئے پڑھ سکتا ہے آپ کسی کو دکھانے کے لئے اللہ اکبر کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ کہیں بڑا نمازی ہے آپ کسی کو دکھانے کے لئے زکاة بانٹ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کی دنیا ہیں فوٹو سیشن ہو رہا ہے ماشاءاللہ جی دو کروڑ زکاة بانٹی ہے آپ کسی کو دکھانے کے لئے قربانی کر سکتے ہیں اور جی ماشاء دس بکر زیبا کی ہیں غریب وہ بانٹا ہے آپ حج کسی کو دکھانے کے لئے کر سکتے ہیں احرام باندھا اور حج کر رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ ساری عبادتیں وجودی عبادتیں ہیں ان کے ایک وجود ہے یہ اگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں کسی کو آپ شعاف کر سکتے ہیں آپ نماز پڑھیں تو نماز کسی کو آپ شعاف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک وجودی عبادت ہے اس کے اندر قیام ہے اس میں رکوع ہے اس میں سجدہ ہے اس میں تشاہد ہے تو گوئے کہ آپ یہ ساری ایکٹنگ کر کے کسی کو یہ شعاف کر سکتے ہیں جی میں نماز پڑھ رہا ہوں بھلے آپ نہیں پڑھ رہا ہوں بھلے آپ ایسی ڈراما کر رہا ہوں ہوتا ہے بعض دب ہوتا ہے بندہ ایسے کر لیا اسی زکاة آپ ایسے دکھانے کو زکاة بانٹ رہا ہے کیونکہ یہ وجودی عبادت ہے اس میں اس کا ایک وجود ہے یہ ایک دنیا میں اگزسٹ کرنے والی عبادتیں ہیں اور ظہرہ جو عبادت اگزسٹ کرتی ہے آپ اس کو شعاف کر سکتے ہیں لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کیونکہ یہ نام ہی نتنگ کا ہے اب نتنگ کو آپ کیسے شعاف کریں گے نتنگ تو نتنگ ہے تو روزہ نام نتنگ کا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ خواہشات پوری کرنا ہے جامنائی نہ ہو نتنگ ہو تو نتنگ کو آپ کیسے سمتنگ کر کے دکھائیں گے ہاں آپ اسی اللہ کیلئے کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان کہتا ہے کہ یار یہ ایک اللہ صرف ذات ہے جو میرا روزہ دیکھ رہی ہے میں بیوی کیلئے روزہ رکھیں سکتا ہے بیوی میرا روزہ دیکھیں نہیں اببہ سے ڈر کے نماز میں تو کھڑا ہو گیا لیکن روزہ اببہ سے ڈر کے کوئی نہیں رکھتا ہاں سہری اببہ کے ڈنڈے پہ کھا لی اور پھر دن دھیاڑے کا درید ہو زیادہ سے مو مار لیا بچپن میں اشرارتیں ہوتی رہی لوگ کرتے رہے چپ کر کے کھا پی لیا اور افتاری کی طرح مو لٹکا کے بیٹھے بڑا روزہ رہ گا باما کہتا اچھا بیٹا اس کو تو پہلے شرمت پیلا ہو بھئی یہ پتہ نہیں بیچ میں کھاتا رہا ہے کیونکہ اببہ کے ڈنڈا تھا ابھی ایسے روزہ رکھیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ غیر کے لیے رکھے نہیں جا سکتا تب ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکار رہے ہیں کہ یہ سر ایک ایمان جو مجھ پر تمہارا ہے اس ایمان کی نسبت سے اسی روزہ رکھ سکتی ہوتا اس اس ایمان کا حوالہ دے کہ اللہ ہمیں کہتے ہیں یا ایواللزین آمنو اے ایمانوالو اے ایمانوالو کتب علیکم السیام تم پر روزہ فرض کر دئیے گئے ہیں لکھ دئیے گئے ہیں یا عنوان ایسا اختیار کیا کتبہ کتبہ میں لکھ دینا اور یہ عنوان اس لئے ایسا اختیار کیا تاکہ جو ایسے لوگوں جو روزہ سے بھاگنا چاہتے ہیں جو روزہ سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لئے وہ کوئی آپشن نہ رہے روزہ کی صلحیت اس میں موجود ہے وہ بچ نہ سکے کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی جب ریٹن فیصلہ آ جاتا تو اس کے بعد آپشن نہیں ہوتا وہ کہہ دی وہ تو ریٹن فیصلہ ہو چکا ہے اب سوری کہ نہیں سر آپ دیکھیں نظر ثانی کریں آپ جو غور کہ نہیں سوری وہ تو ہو گیا ہے دن اب اس کے لئے لمبے پروس ایک تو ایک ابھی فیصلہ ہونا ہے پروسس میں ہے ابھی موقع تھا آپ نے جا کے کہہ دیا سر یہ کر دے سر یہ کر دے معافی نامہ لے دیا ایک یہ ہے کہ فیصلہ کر دیا بس یہ ہوگا سن بھئی آپ کا جو آپ کو نکال دیا چلیے اب وہ ہاتھ میں آیا اچھا جوب سے چھٹی اب آپ اس کے بعد لمبے پروسس تو کہنے کا اس لئے ریٹن میں جب ایک چیز آ جاتی ہے تو آدمی خود ہی ڈیلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو کیا کریں کوئی آپشن ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان طبیعتوں کے لئے کہ جو طبیعت و روزے سے بھاگتی ہیں ان کے لئے کتیبہ کلف استعمال فرما اور جو اللہ کی طرف محبت سے دوڑتی ہیں خدا کی ایمان کی بنیاد پر قربانیاں دینے کو تیار ہیں ان کے لئے یا ایوہ اللہ زین آمنوں کو انوان اختیار فرمایا تاکہ ایمان کی وجہ سے وہ میرے لئے بھوکا بھی رہیں گے میرے لئے پیاسا بھی رہیں گے میرے خواہشات کو بھی چھوڑیں گے لیکن دوسری بعض طبیعتیں جو کھانے پینے کے رسیاں ہیں وہ بچنے کی کوشش کریں گی ان کے لئے کہہ دیا تم پہ روزے لکھ دیا گئے ہیں بچنے کا کوئی آپشن نہیں ہے اللہ کہ تم بڑے فرطوت ہو گئے ایسے بڑے فرطوت اب بھوک برداشتی ہوتی پیاس برداشتی ہوتی کمزور اور زوف ہے چلو روزے کے بدلے میں فیدیہ دے دو یا یہ کہ تم اتنے بیمار ہو اتنے بیمار اور نحیفوں کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو چلو اس کے بدلے میں تم فیدیہ دے دو لیکن ایسی بیماری ہے کہ آپ رمضان کے بعد ٹھیک جب ہو جائیں گے تو پھر آپ کو قضاء کرنی روزے رکھنے ہوں گے لیکن ایسی دائمی بیماری لگ گئی ہے کہ بھی اب روزہ رکھنا ممکن نہیں یا ڈائیپیٹی مسئلہ آج کے زمانے میں شوگر اتنی ہائی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں بھی نہیں آپ کو پانی پینا ہر اتنے وقفے کے بعد آپ یہ روزہ نہ رکھیں وہ ڈائیپیٹی کا ایسا مریض کہ جو بلکل صبر نہیں کرسا کھانے پہنے سے وہ بیچارہ دائمی مریض ہے اب اس کو فدیہ دینے کی اجازت لیکن عام حالات میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت کتبہ علیکم یہ کہا اب جب یہ کہا تو آدمی کہتا رکھنا پڑے گا روزہ یار بڑا مشکل ہے اور اتنا لمبا روزہ اور امریکہ والوں کے تو مزے ہیں ہم یہاں پر پریشان ہوتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والوں کو دیکھو وہاں کترے لمبے لمبے روزے وہاں تو لائٹ بھی چلی جاتی ہے گرمی گرمی میں پریشان پانی اپنے پر ڈال ڈال کے انسان تسلی لیتا ہے وہاں کے روزے جو رکھتے ہیں ان کو پتا کیا حال ہوتا ہے لیکن فرمایا کیا کریں تو تسلی کے لئے آگے فرما دیا اللہ اللہ من قبلکم یہ روزے ایسی تم پر فرض کیے گئے جیسے پہلی قوموں پر بھی کیے گئے تھے مطلب یہ تم پر فرس ٹائم نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی یہ روزے رکھتے آئے ہیں don't worry جب انہوں نے رکھے وہ مرے نہیں تم رکھو گے کیوں مروگے کوئی بات نہیں اور پہلوں کے روزے تو اتنے سخت روزے تھے کہ وہ اس میں تو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہمارے اس میں تو کھانے پینے خواہشات سے رکنے کی اجازت ہے لیکنے کہ گب شب تو لگاتے ہیں صبح شام گب شب لگا کہ انسان لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں یہاں تک لوگ جب فضولیات کے اندر بھی ٹائم پاس کرتے ہیں کوئی لڈو کھیل رہا ہے کوئی تاش کھیل رہا ہے کوئی جب پتہ گٹیاں کھیل رہا ہے کیسے کیسے کھیلوں میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں روزے کے خیر یہ مقصد بھی نہیں کہ آپ جب اپنے روزے سے بچنے کیلئے حرکتیں کریں عبادت کے اندر ان گلہوں کے اندر لگیں لایانی چیزوں میں لگیں لیکن انسان کوئی سب گپ شب کی اجازت اس روزے میں لیکن پہلی قوموں کو تو بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی فرمایا کہ بولنے کا بھی روزہ ہے اب آپ کو بھوک پیاس تڑپ ہے اور آپ کو کیوں اظہار کرنے کی بھی اجازت نہ ہو تو آپ پر کیا گزرے گی ایک تک روزے کی حادث میں انسان گھر میں بی 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 پر تاپا ہے بچوں کی پٹائی ہو رہی ہے مار داڑ اگامہ کر رہا ہے تو ذرا تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے تو لیکن جائے اس میں تو یہ بھی نہیں تھا تو لہٰذا اللہ نے تسلی دے دیا ایسے لوگوں کو تمہال سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا